اسلام علیکم میرا نام فراز احمد اسامہ ہے اور یہ میرا چینل ہے ڈیجٹل کمپیٹر سائنس آج کا لیکچر سیکنری میمری کے بارے میں ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پہ اور اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں چپٹر ٹو کمپیٹر میمری لیکچر فائیس سیکنری میمری اور آج کے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس سیکنری میمری اٹس پرپرز اینڈ ایکسس موڈ اس کے اندر ہم جو ٹائپس پڑھیں گے وہ مگنیٹک میمری مگنیٹک ڈسک اور ہارڈ ڈسک تو آئیے چلتے ہیں پہلے قویسٹن کی طرف تو پہلا قویسٹن ہے ہم اس کو کس طرح سے آنسر کریں گے سیکنری سٹوریج ہمارے پاس وہ سٹوریج ہے جس کو کہ ہم مزید تین نام سے بول سکتے ہیں یا ان کا مزید ان تین ناموں میں سے کسی بھی نام سے کوئی پسٹن آ سکتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں بیکنگ سٹوریج یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آکزیلری سٹوریج یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ماسٹوریج اب یہ ایک ایسی سٹوریج ہے جس کے اندر ہم سٹور کر سکتے ہیں لارج اماؤنٹ کے اندر ڈیٹا کو یا انفرمیشن کو اس کے بعد نیکس پوائنٹ آجے گا کہ یہ ایک پرمنٹ سٹوریج ہے اب ہم اس کی ایگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ ہارڈ ریسٹ ڈرائیف اس کے بعد سی ڈی اور اس کے ساتھ ڈی وی ڈی اسی طرح سے فلیش میموری اور آخر میں میموری کارڈ اب ہمارے پاس question آیا تھا ہے what is the purpose of secondary storage devices اور ہم اس کو کس طرح سے آنسر کریں گے اب ہمارے پاس جو secondary storage devices ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں store کرنے کے لیے اور ہم اس میں کیا چیز store کر سکتے ہیں data یا information اور یہ data information store رہے گا even اگر ہم turn off کر دیں computer کو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ جو اس کی retention power ہے وہ non-volatile ہے اب اس کی ہم types دیکھ لیتے ہیں first of all اس کی magnetic memory ہوگی اور magnetic memory میں ہمارے پاس example آیا تھی ہے magnetic tape کی یا hard disk کی second type اس کے اندر آیا تھی ہے optical memory کی اور اس کے اندر کون سی examples آئیں گی اس میں ہمارے پاس آیا تھی ہیں cds یا پھر ڈی وی ڈیز اور اسی طرح سے blue ray ڈیس third number پہ ہمارے پاس option آئیتی ہے chip memory کی اور اس کی examples میں ہمارے پاس USB flash drive آ جاتی ہے یا پھر اس میں ہمارے پاس memory cards آیا تھی ہیں اب اس میں ہمارے پاس ایک important point آئے گا ان میں ہمارے پاس ایک internal hard disk ایسی device ہے جو کہ compulsory ہے تقریباً سارے computers کے لیے اور اس کا کیا reason ہے کیونکہ ہمارے پاس جو permanent storage ہے fix ہے internally وہ صرف ہر ڈیس کی صورت میں باقی جتنی بھی secondary storage ہوگی وہ portable memory ہوگی اب ہمارے پاس question آ رہتا ہے what are the access mode for secondary storage اور اس کو ہم کس طرح سے answer کریں گے اب ہمارے پاس جو memory devices ہیں جو کہ secondary storage کے اندر موجود ہیں ان کو ہم classify کرتے ہیں sequential access memory میں اور direct access memory میں اب one by one ہم ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے sequential access memory کو sequential access memory میں ہمارے پاس جو data ہے اس کو access کر سکتے ہیں access کا مطلب ہے read یا write کر سکتے ہیں one after other اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں ایک data access ہوگا اس کے بعد اس سے والا next then next and then next ایک ترتیب کے اندر ہم اس کو access کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے find کرنا ہے کوئی ایک specific data تو اس کو بھی ہم one by one sequence میں find کریں گے یا اس کی ایک sequencing ہوگی اور یہ جو sequencing ہوگی اس کے لیے ہمیں all locations کو search کرنا پڑے گا انہی reasons کی وجہ سے جو اس کا access time ہے وہ access time much longer ہے کافی زیادہ access time لگ جاتا ہے اور یہ access time ہم زیادہ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو compare کرتے ہیں direct access memory کے ساتھ اب اس میں ہمارے پاس جو examples ہیں اس میں ہمارے پاس magnetic tape اسی طرح سے audio tape اور اسی طرح سے video tape یہ تین examples ہمارے پاس magnetic tape تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں direct access memory کو direct access memory میں جو data ہے اس کو access کیا جاتا ہے directly یا ہم کہتے ہیں کہ اس کو access کیا جاتا ہے randomly اب اس میں directly یا randomly کا کیا مطلب ہے کہ جس location پہ data ہے اسی exact location پہ جا کے اس کو read یا write کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس اس کی کونسی types ہیں سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس semiconductor یا chip memory آ جاتی ہے flash memory میں ہمارے پاس USB drive یا پھر memory card آ جاتا ہے اس کے بعد second number پہ ہمارے پاس disk آ جاتی ہیں disk میں ہمارے پاس hard disk ہے third number پہ ہمارے پاس optical memory آ جاتی ہے جس کے اندر cd یا dvd wrong ہے یا پھر اس میں ہمارے پاس blue ray disk کی availability بھی ہے ایک اور ہمارے پاس اس کا نام ہے جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں it is also called as random access memory اور next question ہمارے پاس آجاتا ہے کہ what is magnetic tape اور ہم اس کو answer کریں گے magnetic tape ہمارے پاس ایک ایسی memory ہے جس میں ایک plastic strip ہوتی ہے اور وہ plastic strip magnetic coated ہوتی ہے اس کے اوپر record کیا جاتے ہیں bits اور یہ recording ہوتی ہے magnetic spots کے اوپر اور اس کے لیے magnetic tape پہ several tracks بنتے ہیں اب اس کے اندر جو character ہے وہ ہوتا ہے 7 to 9 bits کا اسی طرح اس کے اندر جو read dried head ہیں وہ mounted ہیں مطلب ان کو mount کیا گیا ہے کہ جو ایک head ہے اس کو mount کیا گیا ہے ایک track پہ اس کا مطلب ہے کہ جتنے tracks ہیں ان سب کے ساتھ ایک head attached ہے اب اس میں جو data ہے اس کو کیسے access کرتے ہیں اس کو access کرتے ہیں sequence of characters میں کیونکہ یہ sequential access میں بھی ہے اس جیسے اس میں جتنے characters ہیں وہ ایک sequence میں access ہوتے ہیں اب یہ کس form میں available ہے ہمارے پاس یہ available ہے cassette کی shape میں یا پھر ایک reel کی shape میں اور اگر یہ ایک reel کی shape میں ہے تو یہ کافی بڑے size کی reel ہوگی اب اس کی speed ہے that is بھی ایسی memory جو sequential access ہوگی اس کا access time زیادہ ہوگا اور وہ slow memory ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک advantage ہے جو اس کی cost ہے وہ کافی cheap ہے مطلب اس کی low cost ہے اب اس میں جو read write کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کے data کو اس کے لیے magnetic tape write use کی جائے گی جس کے اندر magnetic tape کو place کریں گے اور read write کریں گے اب اس کی جو storage ہے اس کے اندر store کر سکتے ہیں large amount of data کو اور یہ کتنی large amount ہو سکتی ہے modern tapes میں اس کی جو quantity ہے وہ 5 terabyte ہے جو کہ کافی large quantity ہے اب اس کو کس purpose کے لیے use کیا جاتا ہے اس کو use کر سکتے ہیں mini computer میں یا اس کا purpose کیا ہوگا اس کا purpose ہوگا data کا backup یا archives بنانا جن کو کے بعد میں use کیا جا سکتا ہے اب next question ہمارے پاس آیتا ہے what is magnetic disk اور ہم اس کو answer کریں گے magnetic disk ہمارے پاس ایک ایسی disk ہے جو کہ flat disk کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ disk coated ہوگی magnetic material سے اور اس magnetic material سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر store کیا جائے data کو اور یہ storage digital form میں ہوگی اب یہ جو storage ہے data کی tiny magnetize spot میں ہوگی اور یہ spots bits کو store کریں گے اب magnetic disk ہمارے پاس common type آتی ہے hard disk اور یہ hard disk ہمارے پاس available ہے پہلے بھی اور آج کل بھی nowadays ہمارے پاس computers کے اندر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی disk ہیں جو ہمارے پاس past میں available تھی اور وہ magnetic disk تھی ان میں سے ایک floppy disk کا نام آتا ہے اور zip disk کا نام آتا ہے اب یہ دونوں disk ہیں floppy اور zip disk یہ obsolete ہو چکی ہیں obsolete کا مطلب ہے کہ یہ استعمال میں نہیں ہیں تو اگر USB flash drive اور optical disk یہ more reliable ہیں ان کے reliability زیادہ ہے اسی طرح ان کی storage capacity ہے وہ بھی زیادہ ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس nowadays disk available ہے وہ کون سی disk ہے اب ہمارے پاس only disk available ہے جو hard disk ہے اب ہمارے پاس next question آیتا ہے what is hard disk اور ہے platters کو اب یہ platters کیا چیز ہیں یہ disks ہیں اور کسی بھی hard disk کے اندر یہ platters یا disk ایک بھی ہو سکتی ہے یا multiple بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب یہ جو platters ہیں یہ coated ہوتے ہیں magnetic material سے اور ان platters کی both sides ان کے اوپر magnetic material coated ہوتا ہے اسی طرح سے یہ platters ہیں یہ attached ہیں spindle کے ساتھ اور یہ spindle hold کرتا ہے parallel کے اندر equal gaps کے ساتھ سارے platters کو اسی طرح یہ platters rotate کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی platters ہوں گے مطلب اکٹھے rotate کریں گے اور ان کی جو rotation کی سپید ہے وہ کافی ہائی سپید ہوتی ہے اب hard disk store کرے گی bits کو اور یہ storage ہوگی میمیٹک surface پہ اور اس کے لئے بھی spots بنیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر tracks بنتے ہیں اور یہ tracks ہوں گے concentric circles میں مطلب ان کا radius different ہوگا اور center ایک ہوگا multiple tracks بنیں گے ایک track بنا اس کے اوپر ایک اور track بنا یہ concentric ہو گیا circle ایک اور track بن گیا and so on اب یہ tracks ہیں یہ thousands کی تعداد میں ہوں گے اس کے بعد ان tracks کو divide کیا جائے گا sections کے اندر جن کو کے sectors کہا جاتا ہے اب اس hard disk میں جتنے بھی platters ہیں ہر ایک platter each platter اس کے لیے read write کے لیے heads ہوں گے اور یہ دو heads ہوں گے ایک platter کے ساتھ اور ان heads کا purpose ہے read اور write کرنا اور یہ بوت surfaces کے ساتھ ایک ایک head ہوگا اس کو جب manufacture کیا چاہتا ہے اس کے لیے clean environment کا ہونا لازمی ہے ایسی environment جو دست free ہو کیونکہ اگر کوئی بھی dust particles وہاں پہ ہوں گے تو وہ create کریں گے scratches کو جو کے hard disk surface کے اوپر آ سکتے ہیں اب یہاں surface کا مطلب ہے کہ surface platters کی ہوگی اور scratches damage کرتے ہیں platters کو بھی پلس اس کے ساتھ جو بھی data اس کے اوپر ہوگا اس اگر آپ کوئی lecture پسند آیا ہو تو اس کو like کریں اور share کریں اور چینل کو subscribe کریں تاکہ مزید اسی قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ online digital computer science پڑھ سکیں thank you very much allah